امام علی علیہ السلام کے ایک چہانے والے کے گھر میں انتقال ہوا تو وہ آ کے پوچھنے لگا یا علی میں اپنے عزیز کو دفنانے کے بعد ایسا کیا کروں جس سے ان کو سکون اور راہت ملے جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اپنے عزیز کو دفنانے کے بعد کچھ دیر تک اس کے قبر کے قریب بیٹھا کرو اور پھر اللہ کا ذکر کرتے رہو اتنی دیر تک جتنی دیر میں ایک اوپ زبا کر کے تقسیم کیا جاتا ہے کیونکہ جب انسان کسی انسان کو قبر میں دفن کر کے واپس چلے جاتے ہیں اس وقت انسان قبر میں اس طرح سے پریشان ہوتا ہے جس طرح سے ایک تنہا انسان سمندر میں ڈوب رہا ہو یاد رکھنا اس وقت انسان کو اکیلائی تنہائی اور اپنے گناہوں کا خوف بار بار پشمان کرتا ہے اے شخص جب تم اپنے عزیز کے قبر کے قریب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہو گے تو وہ مرا ہوا انسان تمہیں دیکھ کے پرسکون رہے گا کہ میرے دوست یا میری اولاد نے میرا حق ادا کر دیا اور پھر وہ اتمنان میں آ کر قبر کے فرشتوں کو صحیح صحیح جواب دینے لگے گا اے لوگو جب بھی تمہارے کسی عزیز و اقارب کا انتقال ہو یا اپنے والدین کی قبر پہ جایا کرو تو مرہو کی قبر پہ بیٹھ کے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کے سور اکلاس اور سور فاتحہ ضرور پڑھنا تو وہ پوچھنے لگا یا علی قبر پہ ہاتھ رکھ کے فاتحہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جب کوئی زندہ انسان کسی مرے ہوئے انسان کی قبر پہ ہاتھ رکھتا ہے سور فاتحہ اور سور اکلاس پڑھتا ہے اور دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ اس مرہوم کے سگیرہ کبیرہ گناہ ماں فرما تو اللہ فوراں اس قبر کو روشن کر دیتا ہے اگر اس قبر پہ اللہ کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو اسے روک دیتا ہے اس قبر کو خوشادہ بنا کے اس قبر والے کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیتا ہے اور یوں وہ برزک والا مرا ہوا انسان زندہ قبر پہ ہاتھ رکھنے والے انسان کے لیے اللہ کی دربار میں دعا کرنے لگتا ہے کہ اے اللہ جس نے میری تکلیف کو کم کیا میرے عذاب کو ختم کیا تجھے واسطہ ہے اپنے محبوب کا اس کے بھی سارے گناہ بخش دے اور ساری دعائیں قبول فرما پھر اللہ اس زندہ انسان کے مقدر میں بھی انعامات برکت اور رحمت کی بارش کر دیتا ہے اے شخص اللہ کے نزدیک عزیز ہے وہ انسان جو اپنے مرے ہوئے لوگوں کی قبروں پہ جاتا ہے اور ان کی مقفرت کے لیے دعا کر کے اپنے مقدر کو سوار دیتا ہے تو وہ کہنے لگا یا علی قبر میں انسان کیا کرتا رہتا ہے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص مرنے کے بعد برزق میں انسان انتظار کرتا رہتا ہے اور اس انتظار کے ساتھ پشتاوا اس کا مقدر بن جاتا ہے تو وہ کہنے لگا یا علی وہ کونسی چیزیں ہیں جس میں انسان پشتاتا ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا نو چیزوں پہ انسان بار بار قبر میں پشتاتا رہتا ہے پہلی آرزو کہ کاش میں زندگی میں تکبر نہ کرتا اپنے آپ کو مٹی کا سمجھتا دوسرا کاش میں اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کر لیتا تیسرا اے کاش میرا عمال نامہ مجھے پڑھ کے نہ سنایا جاتا چوتھا اے کاش میں دنیا میں برے دوستوں سے بچتا برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھتا پانچوا اے کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی چھٹا اے کاش میں رسول اللہ کا راستہ اپنا تھا سانت ہوا اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جو دنیا میں اچھے عمال کرتے تھے درس اخلاق لوگوں کو دیتے تھے آٹھ ہوا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا اور آخری اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ مجھے پھر سے موقع ملے میں دنیا میں چلا جاؤ اور اپنے لئے اچھے عمال کروں اور دنیا والوں کو چیخ چیخ کے بتاؤں کہ یہ جو زندگی تم گزار رہے ہو یہ ختم ہونی ہے اور ہر ایک چیز کا اللہ تم سے حساب لینے والا ہے با خدا موت کے بعد سوائے اچھے عمال کے کچھ بھی کام نہیں آتا اے شخص میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس وقت ایک مثالی صورت اس کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے اے شخص ہم تین افراد تھے ایک تمہارا مال اور رکس جو تمہاری زندگی ختم ہوتے ہی ختم ہو گیا دوسرا تمہارے عزیز و اقارب رشتے دار جو تمہیں ابھی ابھی تدفین کر کے اپنے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں اور تیسرا میں تمہارے عمال اس وقت وہ مثالی صورت کہے گی تو ہمیشہ اپنے مال رکس اور عزیز و اقارب کی فکر میں رہا اور اپنے عمال کو زیادہ اہمیت نہ دی لیکن آج صرف میں ہی تمہارے ساتھ ہوں اس وقت قبر میں انسان اپنے عمال کو دیکھ کے چیک کے روئے گا اور کہے گا کاش میں اپنے عمال کی فکر کرتا اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کرتا کیونکہ انسان کا سب سے عظیم دوست اس کے نیک عمال ہیں تو وہ پوچھنے لگا یا علی قبر میں انسان کی پہلی رات کیسے گزرتی ہے یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے جب دوسرے انسان اس کے عزیز و اقارب رشتے دار دوست مرے ہوئے انسان کو دفنا کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے ہر ایک رشتے دار اور دوست کے پاس آتا ہے اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سنتا کبھی وہ ساتھ والی قبر میں دیکھتا ہے تو کسی لاش کا پیٹ ہٹا ہوتا ہے تو کبھی کسی قبر کی طرف دیکھتا ہے تو کسی لاش میں کیلے لفتے ہوتے ہیں تو کسی قبر پہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے وہ زارو قطع رونے لگتا ہے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے اللہ گواہ ہے انسان زندگی میں اپنے آپ کو اتنا اکیلا کبھی محسوس نہیں کرتا جتنا وہ قبر کی پہلی رات اپنے آپ کو کرتا ہے اس وقت اس کو ایسا لگتا ہے جیسے سورج ابھی ابھی ڈوبا ہے اس کو اپنی قبر میں ہر طرف سرخ رنگ دکھائی دیتا ہے دکھری دیر میں وہ دیکھے کہ اس کے دائیں طرف سے دھواں اٹھتا ہے اور دو فرشتے اپنے بالوں سے قبر کی مٹی اکھاڑ کے اس کے پاس آپ پہنچتے ہیں اور پھر پوچھا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے تمہارا رسول اور امام کون ہے تم کس دین پہ زندگی بسر کرتے رہے اگر مرا ہوا انسان سچے دل سے اپنی زندگی میں اللہ کو تسلیم کرتا تھا اللہ کے دین پہ چلتا تھا تو بے ساکتا وہ حق کہنے لگتا ہے اور پھر فرشتے اس کے لیے اللہ کے حکم سے کہتے ہیں انتظار کر جلد تمہارے آمال تمہارے پروردگارِ عالم کے پاس پیش کیے جائیں گے اس دن جس دن کا تمہیں بتایا گیا تھا لیکن اگر اس انسان کے آمال بد ہوتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے دین پہ ایمان نہیں رکھتا تو اس وقت وہ گھبرانے لگتا ہے اور فرشتے گزبناک ہو کے کہتے ہیں کہ افسوس ہے تمہاری زندگی میں تمہیں بار بار بتایا گیا تھا کہ جس طرح سے تم سے پہلے انسان مر چکے ہیں تم پہ بھی یہ وقت آئے گا لیکن افسوس تم نے ان باتوں کو مزاق سمجھا اور یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے آمال جلد تمہارے پروردگارِ عالم کے دربار میں پیش کیے جائیں گے اس وقت اللہ انسان کے آمال کو زبان بخشتا ہے اور جو انسان کے آمال ہوتے ہیں اس کو صورت بخشتا ہے اگر انسان کے آمال نیک ہوتے ہیں تو وہ نیک آمال ایک خوبصورت شکل میں انسان کی رہنمائی کرتے ہیں اگر انسان کے آمال بد ہوتے ہیں تو ایک بدصورت شکل میں اسی انسان پہ لڑک بھیجتے ہیں ابھی وہ فرشتے جاتے ہی ہیں تو دروازہِ طبیر کھلتا ہے تو وہ کہنے لگا یا علی دروازہِ طبیر کیا ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا دروازہِ طبیر عالمِ ملکوت اور عالمِ برزق کے بیچ میں ہیں جیسے ہی دروازہِ طبیر کھلتا ہے تو اس سے حضاب کے فرشتے آتے ہیں مرے ہوئے انسان کے پیروں کی طرف ہاتھوں کی طرف آنکھوں کی طرف جسم کی طرف اگر انسان کے آمال نیک ہوتے ہیں وہ نیک آمال بولتے ہیں کہ اے فرشتو اس کے قدموں کو نہ چھونا کیونکہ یہی قدم ہوتے تھے جو اللہ کے لیے چلتے تھے اللہ کی مقلوب کی بلائی کرنے کے لیے چلتے تھے نماز کے لیے جاتے تھے حج کے لیے جاتے تھے فرشتے جب ہاتھوں کی طرف بڑھتے ہیں تو آمال بولتے ہیں اے فرشتو ہاتھوں کی طرف نہ بڑھنا یہی ہاتھ ہوتے تھے جس سے وہ اللہ کی مقلوب کی مدد کرتا تھا اللہ کے لیے زکاة اور صدقات دیا کرتا تھا جب آنکھوں کی طرف بڑھتے ہیں تو آمال کہتے ہیں انہی آنکھوں سے اس نے اللہ کے قرآن کو دیکھا اللہ کے نام کو دیکھا اور اسی زبان سے اس نے اللہ کا ذکر کیا اور اسی جسم کو وہ ہمیشہ گناہوں سے روکتا رہا اے فرشتو تم اس پہ عذاب ڈالوگے تو وہ فرشتے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کیا حکم ہے اس کے لیے تو آوازِ گیب آتی ہے کہ فرشتو اس کی قبر کو جنت کا ایک باغ بنا دو تب تک جب تک یہ ہماری خدمت میں روزِ میشر پیش نہ ہو اور اگر اس انسان کے عمال بد ہوتے ہیں تو جیسے ہی فرشتے اس کے قدموں کے قریب آتے ہیں اس کے بدعمال کہتے ہیں یہی وہ خدم تھے جس سے وہ گناہوں کے لیے جاتا تھا یہی وہ ہاتھ تھے جس سے وہ انسانوں پہ ظلم کیا کرتا تھا یہی وہ آنکھیں ہیں جس سے وہ نام محرم کو گندی نگاہوں سے دیکھتا تھا یہی وہ زبان ہے جس سے وہ انسان کے دل دکھایا کرتا تھا اور وہ فرشتے پھر اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور آوازِ گیب آتی ہے کہ اس کی قبر کو دوزک کی ایک کھندک بنا دو جس طرح سے اس نے اپنے جسم کے ساتھ میری مخلوق پہ ظلم کیا میری دی گئی نعمتوں کا غلط استعمال کیا ویسے ہی اس کی تکلیف کا مزا چکھے کب تک جب تک اس عذاب کے ساتھ روزِ محشر وہ میرے پاس نہیں آتا اب جیسے ہی دوزک کی کھڑکی اس کی طرف کھلتی ہے اس کی قبر میں آگ لگ جاتی ہے اس کی قبر سکھڑنے لگتی ہے اور آس پاس کی قبروں سے لوگ اسے کہنے لگتے ہیں اے بدوت تُو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ تجھ سے پہلے ہم مر چکے ہیں ایک دن تُو بھی مرنے والا تھا تجھے پھر بھی موقع ملا تھا تُو نے کیوں اچھے آمان نہیں کیے تُو نے کیوں اللہ کی مخلوق کا احساس نہیں کیا اتنی دیر میں وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے پھر سے موقع دیا جائے تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں تو اسے عالمِ عروا کا وہ وقت دکھایا جاتا ہے جب وہ پیدائش سے پہلے عالمِ عروا میں رہا کرتا تھا اس نے جو جو زمین پر اپنے لئے مانگا تھا وہ سارے انامات اسے دیئے گئے گربت سے لے کے امیری تک دکھ سے لے کے تکلیف تک خوشحالی سے لے کے راحت تک وہ ساری چیزیں عالمِ عروا میں اسے پہلے ہی دکھائی گئی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ سب اسے دکھائے جاتا ہے اور پھر وہ رونے لگتا ہے کہ افسوس ہے میں نے اپنے ساتھ ہی برا کیا میں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہا کاش جیسا ظلم میں نے اپنے اوپر کیا کوئی اور نہ کرے اے شخص یاد رکھنا یہ زندگی ایک نیند ہے اور موت نیند سے بیدار ہونے کا ایک نام تو وہ کہنے لگا یا علی میں نے سنا ہے کہ گناہگار انسان کی قبر میں ساپ آ کے اس کو ڈستا ہے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص ہر گناہ پہ ساپ نہیں ڈستا ایک بدترین گناہ ہے جس کی وجہ سے قبر میں ساپ آ کے ڈستا ہے تو وہ کہنے لگا یا علی وہ بدترین گناہ کونسا ہے یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ بدترین گناہ یہ ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو کوئی کام کہے اور وہ دوسرا انسان اس کام کرنے پہ قدرت بھی رکھتا ہو پھر بھی وہ انجام نہ دے تو اللہ اپنے فرشتوں کو کہہ دیتا ہے کہ اس کی قبر میں شجاہ نام کا ساپ سونا کیونکہ یہ انسان میری مخلوق کو صرف استعمال کرتا تھا میری کھلکت کے کام نہیں آتا تھا میں نے اس کو اس قابل بنایا کہ یہ انسان کی مدد کر سکے پھر بھی یہ انسان کی مدد کرنے پہ گور و فکر نہیں کرتا تھا صرف اپنی خواہشات میں الجھا رہتا تھا یاد رکھنا اس زمین پہ بدترین گناہ میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ انسان کے پاس اتنی طاقت بھی ہو کہ وہ کسی کی مدد کر سکتا ہو لیکن پھر بھی وہ کسی کی مدد نہ کرے کسی کا سوال پورا نہ کرے تو یہی وہ انسان ہے جس کی قبر میں ساپ چھوڑے جائیں گے اور وہ چینک چینک کے کہے گا کہے میرے اللہ مجھے ایک بار پھر موقع دیا جائے تاکہ میں زندگی میں تیری خلقت کی مدد کر سکتوں لیکن افسوس یہ موقع پھر اسے کبھی نہیں ملے گا اور اسے قیامت تک یوں ہی قبر میں ساپ دستے رہیں گے اور وہ چیتا رہے گا لوتا رہے گا تو وہ کہنے لگا یا علی میں نے سنا ہے کہ انسان کی قبر میں آگ لگ جاتی ہے آخر وہ گناہ کونسا ہے جس کی وجہ سے انسان کی قبر میں آگ لگتی ہے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اس زمین پہ ایک بدترین گناہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی قبر کے اندر فرشتے آگ لگا دیتے ہیں تو وہ کہنے لگا یا علی وہ کونسا گناہ ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ گناہ گنافقت ہے یاد رکھنا اگر کوئی انسان کسی انسان کے مو پہ اس کی تعریف کرتا ہو اس کے لئے اچھا بولتا ہو اور اس کے پیٹ پیچھے اس کی گیبت کرتا ہو اس کی تضلیل کرتا ہو تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہہ دیتا ہے جب یہ منافق انسان قبر میں آئے تو تک تک اس کی لاز جلتی رہے جب تک یہ روز محشر میری دربار میں نہیں آتا یاد رکھنا منافقت ایک بدترین گناہ ہے اور منافق کا انجام اللہ نے دوزت میں رکھ دیا ہے تو وہ کہنے لگا یا علی وہ کونسی قبر ہے جس میں قیامت تک مسلسل لانت برستی رہتی ہے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ دو قبریں ایسی ہیں جس پہ قیامت تک مسلسل لانت برستی رہتی ہے پہلی قبر اس بیوی یا شہر کی ہے جو بیوی ہو کر اپنے شہر کی عزت نہیں کرتی یا جو شہر بن کے اپنی بیوی کے حد پورے نہیں کرتا کیونکہ اللہ نے انسانی تمام رشتوں میں سے پہلا رشتہ شہر اور بیوی کا بنایا اور تمام رشتوں کی بنیاد اللہ نے اس رشتے کو قرار دیا اور دوسری قبر اس انسان کی ہوتی ہے جو اللہ کی مخلوقات پہ ظلم کرتا ہے لوگوں کا دل توڑتا ہے دل دخاتا ہے یاد رکھنا برزت سے اس دو قسم کے انسان جب پیش ہوتے ہیں تو اللہ کی لانت اسے جگڑ لیتی ہے اور قیامت تک مسلسل برستی رہتی ہے اور وہ انسان چیک چیک کے کہتا رہتا ہے کہ کاش مجھے ایک مرتبہ پھر موقع مل جائے اور میں اپنی گلتی صدار سکوں تو وہ کہنے لگا یا علی کوئی ایسا عمل ہے جسے میری قبر پہ اللہ کا عذاب نہ آئے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری قبر پہ اللہ کا عذاب نہ آئے تو ایک کام کبھی نہ کرنا تو وہ کہنے لگا یا علی کونسا کام تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں کے دل نہ توڑنا کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا جو انسان اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنی زبان سے اپنے وجود سے کسی انسان کے دل نہیں توڑوں گا اسے تکلیف نہیں دوں گا تو جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ زندگی بھر یہ میری مخلوق کا خیال رکھتا رہا اے فرشتوں تم اس کا خیال رکھنا اس قبر پہ عذاب نہیں کرتے اللہ کے رسول نے فرمایا خدا کی طرف سے ایک فرشتہ مکرر ہے جو ہر رات اتر کر یہ آواز دیتا ہے اے بیس سال والو جدو جہد کرو اے تیس سال والو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے اے چالیس سال والو تم نے اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے کیا تیاری کی اے پچاس سال والو تمہارے پاس درانے والا آ چکا ہے اے ساتھ سال والو یہ ایسی کھیتی ہے کہ جس کے کاٹنے کا وقت آ گیا اے ستر سال والو تمہیں پکارا گیا ہے بس تم لبیک کہو اے اسی سال والو تمہارے پاس قیامت آ گئی اور تم گافل پڑے ہو قبر پر جانے کے لیے رسول خدا کا حکم اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے مردوں کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤ ان کے لیے رحمت طلب کرو اور ان پر سلام بھیجو کیونکہ ایسا کرنا تمہارے لیے عبرت کا باعث ہے بغیر حساب کے دوزت میں جانے والے اللہ کے رسول نے فرمایا تین اشخاص بغیر حساب کے دوزت میں جائیں گے وہ شخص جس کے سر کے سیال بالوں میں سفید بال آ چکے ہو اور وہ زنا کرے وہ شخص جو والدین کا آنکھ ہو اور وہ شخص جو شراب پیتا ہو قبر کا ساتھی اللہ کے رسول نے فرمایا مئیت کے پیچھے پیچھے تین چیزیں چلی جاتی ہیں اس کی اولاد مال اور عمال قبر میں رکھنے کے بعد اولاد اور مال واپس ہوتے ہیں اور عمال اس کے پاس باقی رہتے ہیں توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا اللہ کے رسول نے فرمایا توبہ کا ایک دروازہ مغرب کی طرف ہے جس کی مسافت ستر سال کی ہے یہ دروازہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ پروردگار کی نشانیاں شروع ہو جائیں یعنی مغرب سے سورج نکلنے لگے سونے سے پہلے چند باتوں پر گور کیجئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب تم بستر میں داخل ہوتے ہو تو دیکھو کہ اس روز کیا کھایا اور کیا پیا ہے اور جو کچھ کھایا اور پیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے اور اس روز تم نے کون سی چیزیں کن راستوں سے حاصل کی ہیں اور ہر حال میں توجہ کرو کہ موت تم کو اٹھا لے جائے گی اور اس کے بعد سرائے محشر میں اپنے کردار کا حساب دو گے مرنے کے بعد سواب جاریہ والے کام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مرنے کے بعد تین چیزوں کے علاوہ کوئی عمل انسان کے پیچھے نہیں آتا پہلا وہ صدقہ جس کو اپنی زندگی میں خدا کی توفیق سے جاری کر گیا تھا وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہا دوسرا وہ نیک کام جو چھوڑ گیا تھا اور اس کے بعد بھی باقی رہے تیسرا وہ فرزند سوالہ جو اس کے لئے دعا کرے آخرت میں پہچاند امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں لوگ باپ دادا کے ذریعے سے متعرف ہوتے ہیں اور آخرت میں آمال کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے آمال کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے